ہیلو فرینڈز ڈس از توسیف احمد اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہانڈا ایکٹیو بی ایس سکس کے بارے میں تو یہ موٹر سائیکل جو آپ کے سام میں ہیں یہ ہے ایکٹیو بی ایس سکس اور ہم لوگ اس کے چینجز کے بارے میں پہلے بات کریں گے اس کے بعد اس کی رائٹ کوالیٹی کیسی ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو جب ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں پہلی چیز جو آپ نوٹس کر سکتے ہیں یہ موپیڈ میں یہ یہ ہے کہ اس کو ٹیلیسکوپک سسپنشن دیا گیا ہے جو کی ہمارے انڈین روڈز پر جو پورٹھولز ہوتے ہیں وہاں پر یہ بہت آسانی سے چلتی ہے اور مجھے لگتا اس کا ویل سائز بھی تھوڑا بڑا ہوا ہے اور exactly یہاں پر جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک بہت پریمیم ہو گیا ہے اور کروم کے آپ کو سامنے فنشنگ ملتے ہیں اور یہ موپیڈ کا ویل بیس بھی تھوڑا بڑا ہے جو کی اچھی ہینڈلنگ کے لیے بہت ہیلپفول ہوتا ہے اور یہ جو آپ لوگ اس کے ٹیل لائٹ کے فنشنگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑیا ہے یعنی پرانے ایکٹیوہ سے یہ تھوڑا اور سلیکر ڈیزائن میں ہے اور اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر it's a completely redesigned انسٹرومنٹ کلسٹر compared to the BS4 and BS5 ones اور سب سے میجر چینج یہاں پر جو ہے آپ کو فیول انجیکشن ملتا ہے تو earlier activas used to get carburetors یہاں پر آپ کو فیول انجیکشن مل گیا ہے جو آپ کو انجین ریفائنمنٹ اور بڑیا ملیز جینے میں کافی مددگار رہے گا ہیلپفول رہے گا اور ایک بہت اچھی چیز مجھے اس کے بارے میں یہ دیکھی کہ اس کی ٹانک لیڈ ایکسٹرنل ٹانک لیڈ ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ اگر آف کریں گے اس کو اگر یہ آپ اٹھائیں گے تو یہ ایکچولی یہاں پر کھل گیا ہے now you can open this and refill your moped's tank okay so اس کو میں نے پھر سے اس کے نورمل پوزیشن پر لا دیا ہے اور ایک دوسری چیز یہاں پر یہ اچھی ہے کہ یہاں پر آپ کو انجین مالفنکشن انڈکیٹر بھی دیکھتا ہے جو کی پرانی ایکٹیواز میں یہ نہیں آیا تھا اور now the other distinguishing thing about this moped is that you also get a silent engine start okay so i'm just turning the ignition on now اب یہاں پر جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں موپیڈ کو سٹارٹ کروں گا یہ ایکچولی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم کو انجین کل سوچ بھی ملتا ہے میں سٹارٹ کروں گا اس کو جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ کو self motor کی آواز ہی نہیں آیا it's called a silent start اور میں انجین کو بند بھی کروں گا so honda was known for not giving engine kill switch now میں نے دبا دیا ہے اور انجین off ہو گیا ہے یہ موڈل میں نے جو خریدا تھا یہ ایکچولی اس کو حیلوجن بلوا رہا ہے you also get led but i did not buy that so all in all i would say this is a very practical moped for day to day usage and honda کے بارے میں famous چیز یہ ہے کی یہ اپنی reliability کے لیے بہت famous ہے okay and it has high resale value it has good mileage and you know spares بھی اس کے کافی reasonable ہے cushioning of the seat is also very good or آپ کو engine refinement ہے نا all right so میں صرف ایک walk around کروں گا یہاں پر آپ کے لوگ کو یہ یہ بھی ملتا ہے i don't know what they call it reflectors بھلتے ہیں شاید just in case if you're crossing any streets وہ actually reflect ہوتا ہے all right people thanks for watching this goodbye take care god bless ride safe and always wear a helmet بھلتے ہیں